اسلام علیکم وی برز آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں ٹی ٹائم سنیکس کی ریسپی آپ ان کو بنا کے بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ان کو ٹی ٹائم پر آپ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بہت ہی جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس چکن بوائل ہو تو آپ ان کو منٹوں میں ریڈی کر سکتے ہیں تو جلدی سے ہم اس کی ریسپی کو نوٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ چکن بوائل لے لیا ہے اس کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور موٹا موٹا شرٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے وان فورت کپ سویٹ پون وان فورت کپ شیملہ مرچ بھاریک کٹی ہوئی اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر اور وان فورت کپ میں نے اس میں مائنس چامل کر دی ہے وہ ویڈیو پتہ نہیں در سے کیسے مس ہو گئی ہے تو انگریڈیونس آپ کو یہاں پا لکھے ہوئے مل جائیں گے تو آپ ان کو شامل کر لیجئے تو اب میں نے بریڈ لے لیے ہیں اور اس کی سائیڈیں ہمیں کٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے میں تمام بریڈ کے سائیڈز الگ کر لوں گی اب ہم پیس لیں گے ایک بریڈ کا اور اس کو بیلن کی مدد سے فلیٹ کر لیں گے آپ اسی طرح سے تمام بریڈ کو فلیٹ کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ لیجئے تو اب ہم ان کی فیلنگ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے پانی لے لیا ہے اور اس کی چاروں سائیڈوں پہ میں پانی کو لگا لوں گی تو اب ہم اس میں فیلنگ ڈال دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں فیلنگ ڈال لیں گے بہت زیادہ نہیں آپ نے ڈال لی ورنہ پھر وہ اچھی طرح بند نہیں ہوں گے تو یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون اس میں فیلنگ ڈال لی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے سیل کر لیں گے تو اس کی سائیڈوں پہ پانی لگا ہے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سیل ہو جاتا ہے تو اب میں نے دو عدد انڈے پھینٹ لیئے ہیں اب پہلے میں پیٹیز کو انڈے میں ڈپ کروں گی اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اور اسی طرح سے میں تمام پیٹیز کو پہلے انڈے میں ڈپ کروں گے اس کے بعد بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے تو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں گے تو آپ ان کو اس طرح سے بریڈ کرمز لگا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو اویل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہے تو اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے باس ہم نے جسٹ کلر ہی دینا ہے کیونکہ ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں تو فلیم آپ نے لوہ ہی رکھنا ہے ورنہ بریڈ جل جائے گی تو اس پہ پیارا سا گولڈن کلر آئے تو آپ ان کو نکال لیجئے تو اسی طرح سے میں تمام پیٹیز کو ریڈی کر لوں گی تو یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی کریک بھی آ جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں اس کی فیلنگ باہر نہیں آئے گی تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے اس کی لک ماشاءاللہ سے ہمارے مایو پیٹیز ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ ان کو ایک بار ضرور پرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اس کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور آپ ابھی تک میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ